بریکنگ نیوز آپ تک پہنچانا چاہیں گے کہ وفاقی وزیر پرائے اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشق آوان نے کابینہ کے سوہے اجلاس میں استفاہ دینے کا اعلان کر دیا ہے ایک بہر پھر آپ کو اپریڈ کریں گے کہ وفاقی وزیر پرائے اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشق آوان نے کابینہ کے اجلاس میں جو کس وقت کراچی میں جاری ہے ایک سوہ اجلاس ہے اور آج کے دن کی مناسبت سے اسے کراچی میں رکھا گیا تھا اس میں فردوس عاشق آوان نے کابینہ کے اجلاس کے دوران استفاہ دینے کا اعلان کیا ہے ایک بہر پھر آپ کو اس سطح دترین ڈیولپنٹ سے اگاہ کرتے رہیں گے کہ فردوس عاشق آوان نے کابینہ کے اجلاس کے دوران استفاہ دینے کا اعلان کر دیا ہے اس کے وجوہات کیا ہیں انہوں نے اس اجلاس کے دوران استیفہ دینے کا اعلان کیوں کیا ہے اس حوالے سے بھی ہم کوشش کریں کہ ہمارا رابطہ ہوا ہمارے نمائندے سے اور آپ تک مزید تفصیلات بھی پہنچائیں تو ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ کابینہ کا ایک سوما اجلاس اس وقت کراچی میں جاری ہے اور اس اجلاس سے قبل وزیراعظم پاکستان صحیح یوسف رضا گلانی اور کابینہ کے ارکان قائد عظم رحمت اللہ پر حاضری دی فاتح خانی کی اور اس کے بعد یہ اجلاس جاری ہے ایک سوما اجلاس ہے اور آج اسی مناسبت سے یہ رکھا گیا تھا کہ آج کے دن بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور ایک سوما اجلاس کے دوران ڈاکٹر فردوس عاشق آوان نے کابینہ کے اس اجلاس میں استیفہ دینے کا اعلان کیا ہے اس حوالے سے مزید تفلات قابی انتظار ہے وجوہات بھی ہم جانا چاہیں گے اور آپ تک مجھانا چاہیں گے کہ فردوس عاشق آوان نے کابینہ کے اس اجلاس میں استیفہ دینے کا اعلان کیوں کیا ہے تاہم کچھ دنوں سے ان کی طبیعت بھی ناساز تھی اور ان کو چوٹ بھی لگی تھی جس کے وجہ سے وہ چل پھر نہیں پا رہی تھی تاہم فردوس عاشق آوان نے کابینہ کے آج کے اجلاس میں استیفہ دینے کا اعلان کیا ہے تو اس حوالے سے تفلات جانے کے اپنے نمائندے شمیل احمد سے شمیل بتائے گا وجوہات کیا ہیں شمیل یہ بھی بتائے گا کہ جب اجلاس کے دور انہیں استیفہ پیش کیا تو پرائم نیسٹر آف پاکستان کے ریکشن کیا تھا انہوں نے کیا کہا دیکھیں اس وقت جو صورتحال تھی اور انہیں نے جس کا بھی استیفہ پیش کیا اس وقت تو کوئی ایسا ریاکشن سامنے میں گیا ہے جس کے بارے میں یہ کھا جاتا ہے کہ ان کا استیفہ قبول نہیں کیا گیا یا اس حوالے سے کوئی ریمارکس ہے تو اس بارے میں ابھی حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جاتا تھے کیا یہ استیفہ قبول ہو رہا ہے یا نہیں لیکن ابھی تک یہی کہ صرف انہیں استیفہ اپنا کیابینہ میں پیش گئی یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جس وقت دوکٹر فردود ساشی کاوان صاحبہ نے اپنے استیفہ پیش کیا اس وقت وہ عبدیدہ ہو گئی جی بالکل یہاں جو صورتحال تھی وہ یہی دیئی ہے انہوں نے اپنے استیفہ جو دیا اس وقت وہ عبدیدہ دیا آنکھوں میں ان کے لمحے موجود کی لیکن وجوہات جس طرح میں آپ کو پہلے رضائے کی بھی سامنے نہیں آسکیں کن وجوہات کی بنا پر انہیں یہ استیفہ دیا ہے کیا اس وقت جو حکومتی معاملات جو کے درپیش ہیں اور جو ایشوز خاص طور پر ہیں اس وقت جو صدر صاحب سے جو معاملہ رہا ہے محمود سکینڈل کیا وہ یہ فیس نہیں کرسکیں تمام معاملات کو اس وجہ سے بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید انہیں استیفہ دیا لیکن جس طرح میں آپ کو پہلے بتا ہے کہ اسی چیز کو ہاتھ بھی دور پہنے نہیں کہا جا سکتا کہ اصل وجوہات جو ہیں وہ کیا ہیں لیکن اب تک کہ جو سورتیل سامنے آ رہی ہو سکتا ہے یہ نازہ ہوتا ہے کہ شاید جو ایشوز گورنمنٹ کے ساتھ تھے اور اس وقت بھی وہ ایشوز ہیں شاید وہ ان کو فیس نہیں کرسکیں ہیں اچھا یہ بھی ہم آپ سے جانا چاہیں گے یہ وجوہات کا جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ابھی کچھ واضح نہیں ہو سکیں لیکن اگر ہم حالات و واقعات کا جائزہ لیں کہ وزارت اطلاعات و نشتیات کا جو کام ہوتا ہے جو مقاصد تھے اور جو ان کو حداف دیے گئے تھے جو تارگرز جو گول سیٹ کیے گئے تھے ان کی منسٹری کے لیے کیا وہ صحیح طرح سے ان کو سر انجام نہیں دے سکیں ان کا رابطہ صحیح طرح سے عوام کے ساتھ نہیں رہا خاص ہو پہ جب صدر مملکہ تعاصف علی زرداری بیرون ملک تشریف لے گئے تھے اس کے بعد سے ان کا کس طرح سے میڈیا انٹریکشن رہا کس طرح سے انہوں نے حکومتی موقع پیش کیا پھر میمو گیٹ کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے پیبل پارٹی کے اندر سے دباؤ تھا جس کے وجہ سے وہ مجبور ہوئیں اس صفحہ دینے پر دیکھیں اب تک کہ جو صورتحال سامنے آئے یہ چاہتا ہے وہ فائنرل گورنمنٹ کی ہو یا پروفنشل گورنمنٹ کی اس پر صورتحال نظر یہ آتی ہے کہ گھومگو کی گفیت میں حکومت اور اس سے پہلے بھی جو وزیر اطلاعات چار سالہ دور پر رہے وہ کسی رنگ کسی وجوہات کی بنا پر استفعہ دیتے رہے یا تو ان کی کارچردگی سے کیبنٹ بکمئی نہیں تھی یا پھر ان کے کچھ ایسے معاملات تھے کہ انہوں نے اس دباؤ کو قبول نہیں کر سکے اور انہوں نے استفعہ دی جس طرح شیریر امان وغیرہ کا معاملات سامنے آتا ہے تو ابھی بھی ہمیں یہی سکس صورتحال نظر آ رہی ہے کہ شاید وہ تمام معاملات جس کیونکہ جس پہ خاصا دباؤ خاصا دباؤ پہ ایک میمو گریڈی سکینڈل اس کے علاوہ صدر صاحب کی جو معاملات خاصا دنوں جب وہ پاکستان سے باہر گئے یہ اس کسی کے معاملات وہ تھے کہ جن کو شاید یہ صحیح طور پہ اس کو خیس نہیں کر سکے معاملات کو جس کی وجہ سے آگے صورتحال پیدا ہوئی ہے لیکن جہاں تک میڈیے سے تعلق تعلقات کی بات ہے تو میڈیے سے ہم کے دیکھتے ہیں کہ فردود عاشق عوان نے جس وقت چارج لیا تھا نسکی کا دوروں کے رابطے اس حوالے سے سے اور وہ میڈیے سے رابطے میں رہتے ہیں لیکن یہ جو صورتحال اس وقت جو سیازی صورتحالہ حاصل پر حکومت دیشمیل آپ ہمارے ساتھ رہیے گئے ناظرین آپ یہ فردیل بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں کابینہ کے اجلاعات کے دوران جب وفاقی وزیر ورائے اطلاعات نوشتیار ڈاکٹر فردود عاشق عوان صاحبہ نے اپنا اسصفہ پیش کیا اس وقت وہ عبدیدہ ہو گئی تھی اور یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں کچھ نمی بھی تھی اور عبدیدہ بھی ہو گئی اور جیسا کہ میں نے نمائندے بتا رہے ہیں کہ طبیل نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا ہے یہ اجلاعات ابھی بھی جاری ہے اور کراچی میں فردود عاشق عوان نے کابینہ کی اجلاعات میں اسصفہ دینے کا اعلان کر دی ہے آئیے آپ کو سنواتے ہیں کہ انہوں نے جب یہ اعلان کیا اس وقت کیا کہا ہمیں آگے بڑھنے اور بڑھتے ہیں انشاءاللہ اور میں آپ کی لیڈرشپ کو انڈورز کرتے ہوئے یہ نہیں سمجھتی ہوں کہ میں از ایک کابنٹ آپ کی میمبر اس احل ہوں کہ میں کانٹیلی کروں تو میں آپ کی اجازت سے یہاں اپنا ریزگنیشن سممیٹ کروں یہ وہ الفاظ ہیں جو ڈاکٹر فردود عاشق عوان صاحبہ نے کابینہ کے اجلاعات میں اس وقت کہے جب وہ انہوں نے اپنا استفعہ پیش کیا پرائم ملسٹر آف پاکستان سید یوسف رضا گلانی کو اور ان کی آنکھوں میں نمی تھی اور الفاظ صحیح طرح سے ادار نہیں کر پا رہی تھی اور آپ دیدہ ہو گئیں اپنے اس ریزگنیشن کو ٹینڈر کرتے وقت جب انہوں نے پرائم ملسٹر صاحب کے سامنے یہ الفاظ دورائن کا یہ کہنا تھا کہ وہ استفعہ پیش کرتی ہیں ڈاکٹر فردود عاشق عوان نے جب وزارتی اطلاعات و نشیات کا چار سنبھلا اس سے پہلے کمر زبان کائرہ صاحب فاقی وزیر اطلاعات و نشیات تھے اور ان سے پہلے ڈاکٹر شیری رحمان بھی موجودہ حکومت کی دور میں اس منصف فائز رہ چکی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ کافی کوشش کی حکومت کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ان تینوں وزیر اطلاعات وزرائے اطلاعات نے تاہم ڈاکٹر فردود عاشق عوان جو ہیں انہوں نے اپنا صیفہ پیش کی ہے مختلف باتیں ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان پر کافی دباؤ بھی تھا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے پیبلز باٹی کے اندرونی حلقے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو پرفارمنس تھی اس سے آلا کی عادت شاید خوش نہیں تھی اور اس وجہ سے وہ دباؤ میں تھی کہ صحیح طرح سے وہ ڈیفینڈ نہیں کر پائیں تاہم جب وہ کھل کر میڈیا کے سامنے آئیں گی اور اپنے اس صیفے کی وجوہات بیان کریں گے تو اس سے ہی مزید صورتحال واضح ہوگی تاہم اس وقت کی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ ایک سو ماں اجلاس ہو رہا ہے وفاقی کابینہ کا کراچی میں اور آج کا دن بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے پچیس دسمبر ہے اور آج کے دن ایک سو ماں اجلاس کراچی میں ہوا اور اس سے پہلے کابینہ کے عراقین نے مزارے قائد عظم رحمت اللہ علیہ پر حاضری دی اور وہاں پر فاتح خانی بھی کی اور پرائم نسٹر پاکستان سید یوسف رضا گلانی کا یہ بیان بھی سامنے آیا ہے کہ جمہوریت مسلمانوں کے رگ و ریشے میں پیوست ہے رچی بسی ہے مسلمانوں میں اور مسلمانوں کے خون میں رچی بسی ہے وزید عظم سید یوسف رضا گلانی جو اب تک خطاب کیا ہے وفاقی کابینہ کے اس اجلاس میں اس میں انہوں نے کہا تاہم بریکنگ نیوز یہ ہے کہ فردوس عاشق آبان نے کابینہ کے اجلاس میں مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا ہے اس والے